بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں قاسم قلیشی اور آپ دیکھ رہے ہیں قاسی ویلوگ یہ یہودی لابی کے ایجنٹ ہے اسے یہودی لابی نے مسلمانوں کے بچوں کو خراب کرنے کے لئے نکالا یہ لانچ کیا گیا ہے اس کے آقا یہودی ہیں یہ جملے ہم نے دس بارہ سال میں متعدد بار سنے لیکن ابھی جب آرکسورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے لیکشن لڑنے کی باری آئی اس کے براغ سے ایک اپلیکیشن جاتی ہے آرکسورڈ یونیورسٹی کی انتظامیوں کے پاس جس میں کہا جاتا ہے کہ جناب یہ شخص مسلمان ہے یہ طالبان اسلامی حکومت کا حمی ہے اور اس نے سلمان رشتی کے ساتھ ایک تقریب میں بیٹنے سے انکار کر دیا تھا تو آپ ایسے شخص کو انتہاب اصن شخص کو اپنی یونیورسٹی کا چانسلر کیوں منا رہے ہیں میں حیران تھا کہ جو شخص میرے لئے دس بارہ سال سے یہودی ایجنٹ تھا قادیانی ایجنٹ تھا ختم نبوت کا غدار تھا اچانک وہ مسلمان انہوں نے کر دیا مطلب ایک چیز اب سمجھ جا رہی ہے جی جناب آپ جس بارے میں سوچ رہے ہیں میں اسی کے بارے میں بات کر رہوں وہ شخص کا نام امران خان ہے آج سے تین سال پہلے تک وہ یہودی ایجنٹ تھا یہودی لابی کا لانچ کی وہ شخص تھا مطلب وہ مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لئے ایک سازش تھی اچانک جب آج اس نے چانسلر کا لیکشن لڑا پاکستان کے بڑے بڑے ایوانوں میں زلزلے برپا ہوئے جی ایج کیو سے لے کر پارلیمنٹ ہاؤس تک سپریم کورٹ ہاؤس تک تو پھر ایک اپکیکیشن جاتی ہے کہ جناب یہ شخص تالیبان کے حکومت کا حمی ہے الحمدللہ مجھے فخر ہے تالیبان کے حکومت کا حمی ہے تو ایوانستان کے جو حالات ہیں پچھلے ایک ڈیٹھ سال کے اندر دو سال کے اندر جو انہوں نے اس ملک کے اندر ترقی کی ہے جو اس ملک کے اندر رول اینڈ راو نے نافت کیا ہے وہ پاکستان کے لیے کیا دنیا کے بڑے بڑے ترقی جاہتا ہے مالک کے لیے مشہ لے راہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو فالو کریں اسلام اگلاہ کو فالو کریں وہ ملک کے اندر ترقی کا انظام لائیں وہاں پہ جرنل بھی اٹھ کے ریکشے بھی بیٹھ کے چل جاتا ہے اس ملک کا سر براہ اٹھ کے ریکشے میں سفر کر رہا ہوتا ہے غریبوں کی دیلیز پر انصاف میرے رہا ہوتا ہے وہ اس حکومت کا ہمی ہے کیونکہ اس نے پاکستان میں جب وہ حکومت قائم کی اس نے کہا میں مدینہ ثانی سے ریاست کو بنانا چاہ رہا ہوں یہ اس کا ایک جرم ہے کہ میرے مسلم ممالک سے ایک اپنیکیشن جاری ہے پاکستان کے اندر سے جنابی شخص مسلمان ہے اسے آپ لوگ اکسورڈ یونیورسٹی کا چانسٹر الیکشن لائنگ کی اجازت نہیں دے لیں پھر اس نے سلمان دشتی کے ساتھ ایک تقریب میں بیٹنے سے انکار کے انڈیا میں ایک تقریب تھی تو اسے دعوت مصول ہوئی تو پتہ لگا کہ اس تقریب میں سلمان دشتی آ رہا ہے اس نے کہا میں اس تقریب میں قطع ہی نہیں بیٹھ سکتا جس میں ڈیرڈ عرب مسلمانوں کی دل ازاری کرنے والا شخص بیٹھا ہوا ہوگا جس میں مسلمانوں کے نبی عزت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ بیٹھا ہوا ہوگا یہ دو جن آکسورڈ یونیورسٹی کو پاکستان کے بریٹش ٹاؤٹ نے لکھ کے بیجے ہیں اس کے پیچے کون کون ہے میں نام نہیں لیتا کیونکہ بہت ساری قدغن ہیں اس ملک کے اندر لیکن آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں یہ درخواست کس کی اما پہ گئی ہے یہ کس نے بیجی ہے اور کیوں بیجی ہے تو میں ایسے شخص کی حمایت کرنا سپورٹ کرنا اپنے لیے فرض ایند سمجھتا ہوں کل تک جسے یہودی جنٹ کہا جاتا رہا آج وہ الحمدللہ پکا ٹھکا مسلمان ہے پاکستان کی ریاستوں سے مسلمان ٹکلیر کیا ہے پاکستان کی ریاستوں سے عشق رسول ٹکلیر کیا ہے تو مجھے فخر ہے ایسے لیڈر پہ تو خدا کے لئے منافقت چھوڑیں اس ملک کا سوچیں اللہ حافظ ایمان اللہ